اسلام علیکم جی شفیق اوان خالد قیم اور آسیم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے بہترین دن ثابت ہو اور آپ کی زندگی کے اندر ڈھیر ہو اچھی خبریں لے کیا اور ہمارے وطنی عزیز پاکستان کے لیے یہ دن بہتر دن ثابت ہو اخبارات نے اہم خبروں کو اور اہم ایشیوز کو کس طرح ڈسپلی دیا کس طرح اپنے الفاظ میں سرخیوں میں استعمال کیا ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں قومی داروں کو نشانہ بنانے پر عمران خان کے خلاف مضمتی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور آئینی مدد مکمل ہوتے ہی وفاقی حکومت کا گونڈر پنجاب کو برطرف کرنے کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرینڈ پیجز پر ڈسپلی کیا ہے روزنمہ جنگ کی سرخی ہے قومی اسمبلی عمران خان کے خلاف قرارداد مضمت ادارے کے خلاف جو زہر اگلا وہ پاکستان کے خلاف سازش زبان نہ رکی گئی تو ملک مزید تقسیم ہو جائے گا وزیراعظم اسی خبر کے لیے روزنمہ پاکستان نے ان الفاظ کا چناؤ کیا ریاستی داروں کی حد تک عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور خانہ جنگی کرانے کی سازش کو قانون کی طاقت سے کچل دیا جائے نون لیگی پارلیمانی پارٹی کا وزیراعظم سے مطالبہ روزنمہ نئی بات نے بھی مضمتی قرارداد کو اہمیت دی قومی اسمبلی اداروں کے خلاف بیانات پر مضمتی قرارداد متفقہ منظور عمران کی زبان کو نہ رکا تو بھوچہ علا سکتا ہے وزیراعظم روزنمہ دنیا نے پنجاب کی صورت خال کو نمائط اور پشایا کیا گورنر پنجاب عمر جیما برطرف صدر کا وزیراعظم کی ایڈوائز پر عمل کرنے سے انکار عمر سے انکار وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو برطرف کر دیا روزنمہ خبریں نے وزیراعظم کے بیان کو سرکھل کے طور پر لیا قوم تقسیم ہر طرف زہر گھول دیا گیا زندگی میں حار مانا نہیں سکھا وزیراعظم شہباز شریف روزنمہ نوائے وقت کی سرکھی سابق صدر زرداری کے بیان سے مطالق ہے عمران ذہنی توازم کھو بیٹھے ملک کو دو لفت کرنے کی سازش لگتی ہے انگلیش اخبار دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے پی ایم سیز امران وانس تو وائنڈ اپ ڈیموکریٹک سسٹم ڈیلی ٹائمز کی لیڈ سٹوری ہے امران مست بی رینڈ اند بی فور اٹس تو لیٹ دن نیوز کی ہیڈلین سٹوری ہے نیشنل اسمبلی ریزولویشن کنڈیمز امران سٹیٹمنٹس اس قبر کو دون اخبار نے بھی فرینٹ پیج پر کورج دی نیشنل اسمبلی گنڈیمز امران فور ملائننگ آرمڈ فورسز ایکسپریس ٹیبیون کی مین سٹوری ہے فیڈل گورنمنٹ سیکس پنجاب گورنر ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ امران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد مزمت منظور گورنر پنجاب عمر سرفاز شیمہ بھر طرف یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی منظوری امران خان کے بیانات فوج میں تقسیم اور ملکی وحدت کو نقصان پہچانے کی سازش ہے فضل الرحمن آصف علی زرداری آج کے پروگرام میں روزنا مدان کا اداری ہے لاؤسٹ اٹسی اور روزنا مدنیا میں خرشید ندیم صاحب کا کالم مذہب کی سیاست شامل ہے جبکہ ٹویٹر پر ٹوپ ٹرینڈ ہے پاکستان پولٹیکل کرائسیس اسلام علیکم جانب کیا حالین آپ ٹھیک تھا کہ کل قومی ساملی میں قرارداد منظور ہوئی اور امران خان صاحب کے خلاف اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے بیانات ہیں وہ اداروں اور ریاستی اداروں کی جو ہے ایک انسلٹ ہے حد تک ہے اور اس پہ قومی ساملی میں ایک سٹینٹ لیا ہے بلکہ جی کل بھی ہم نے اسے بات کی تھی کہ چاہے پروکسی آپ کہیں چاہے کوئی ڈھکر چپے الفاظ میں کہیں چاہے کوئی استعمال کریں چاہے کوئی تاریخ کا حوالہ دیں جب آپ ہمارے قومی اداروں کو فوج کو اپنے کی ڈیسائز کریں گے تو اس پہ تو ریکشن تو آئے گا کارل پرائمس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے ہم قانونی اور آئینی یہ اچھی بات ہے کہ یہ سب کچھ قانون کے آئین کے دہرے میں کر رہے ہیں اور قومی ساملی نے کل جنانی مصری قرارداد پاس کی ہے کہ بھئی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اب ایکشن جو ہے وہ اپنا اب دیکھیں اب یہ بائنڈنگ ہو گیا کیونکہ قومی ساملی کے اپنی قرارداد بھی آگئی ہے اور اس کو اب یا تو عمران خان صاحب اس کو اپنا وزاعت کریں یا جیسے کچھ ریکیر نے کل اساملی میں کہا کہ وہ وزاعت کریں یا معافی مانگیں یا اپنا بیان وڈرا کریں تو یہ اپنا یہ انہیں کرنا پڑے گا اگر یہ یہاں نہ روکا گیا تو کل پھر یہ بات کہیں آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو عدالتوں کے بارے میں بھی وہ اپنا بیان بازی کرتے رہے ہیں کہ عدالتے رات کو کھلیں یہ ہوا وہ ہوا اور اس پہ کل اپنا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی انہوں نے اس کو کہا کہ آپ بابا روان سے پوچھا کہ آپ آپ کا اپنے جو پارٹی سبیہ وہ کیا چاہ رہے ہیں روز ہمیں ایک ڈیسائز کرتے ہیں ہم اسے لیٹ اٹھ گو کرتے ہیں کہ ہم اس جگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہر چیز کو کوئی حد ہوتی ہے آپ اس کو اپنے روکیں اور یہ بند بندیں اور میرے خیال پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کل بھی ہم بات کر چاہیں گے آپ شایست کریں لیکن اداروں کو معاف کر دیں اداروں کو ان کی ڈیسائز نہ کریں اب تو قومی اسمبلی کی یونینی میں سے یہ قرارداد آگئی کہ آپ اس کو روکیں اب اس قرارداد پر آگئی عمر ہونا چاہیے صرف قرارداد براہ قرارداد نہیں ہونی چاہیے تب بھی یہ رکیں گے نہیں تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں جب تک کل بھی ہمیں بات کر یہ ایکشن نہیں لیں گے نا ہم نا ہم لوگ ایکشن کے لوگ ہیں معاذر کے ساتھ ڈنڈے کے لوگ ہیں اگر واضح بات کی جائے تو تو جب تک ایکشن نہیں لیں گے تو پھر یہ اگر عمران خان صاحب کو بیاندہ جی کر رہے ہیں پھر ان کی سیکنڈ تھرٹی اے فور ٹیر میں لوگ بات کریں گے اور سلسلہ رکھوئے گا نہیں میرے خیال اس کو اپنا مریم رنگزی صاحب نے کہا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف ایک ماہات ایک سادش کر رہے ہیں اور خانہ جنگی چاہتے ہیں اللہ نے کہا ہے وہ وقت آئے تو بہتر ہے کہ ابھی اس کو سنب کر دیا جائے ابھی اس کو آئین اور قانون کے دارے میں رہے کہ اس کو روکا جائے نہیں تو کل اگر ایسے ڈھیل دے گی تو کل کوئی بھی یہ حرکت کر سکتا امران خان کی جانب سے اداروں کے خلاف بیانات اور ارضامات پر قومی اسمبلی میں مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ عوان سابق وزیراعظم امران خان کے بیان کی شدید مضمت کرتا ہے جس میں انہوں نے تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے پاکستان کے اداروں پر ارضام لگائے کل جو انہوں نے خود جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش ہے اچھ ادارے کے خلاف ایک سازش ہے اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جانب سے پیکر یہ ملک اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بیانک تصویر بن جائے گا قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امران خان نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ قومی ادارے نے پاکستان کے خلاف سازش کی قرارداد کے مطن کے مطابق سیکیورٹی دارے پاکستان کی سرحدوں کا بلا خوف و خطر دفاع کر رہے ہیں اور ملکی دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں سیکیورٹی دارے دہشتگردی کے خلاف بھی نبرت آزما ہیں سیاسی مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی ریاستی ادارے پر الزام تراشی ملکی مفاد کے خلاف ہے عاصم جو کل گفتگو کی وزیراعظم صاحب نے اسیمبلی میں وہ تو بڑی ایک خوفناک ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے لیبیا شام جیسا پاکستان کا حال ہو تو یہ تو ابھی وقت ہے ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اس سلسلے کو اس رستے کو روک سکتے ہیں بہت شکریہ صاحب بلکل میرا خیال ہے وزیراعظم پاکستان نے اور وزیراعظم دفاع نے جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے گفتگو کی ہے وہ بہت سنجیدہ گفتگو ہے اور انہیں سنجیدہ حلقوں کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا کہ جو اس وقت سابق وزیراعظم کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ نفرت اشتیال اور تقسیم کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ جو پیغام اپنے کارکنوں کو دے رہے ہیں دیکھیں وہ کسی صورت بھی کسی بھی محضب معاشرے میں نہ وہ اسے کوئی اپنائے گا نہ ہی کوئی اسے قابل قبول ہوگا آپ میں نہ مانو کی انہوں نے بھی کل پرائیمیسٹر صاحب نے بھی کہا کہ میں نہ مانو کی رٹ لگائی ہوئی ہم بھی تمام جو تذیر نگا رہے ہیں اسی بات پر متفق ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی صرف بات کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی حدیث ہے وہی آپ کی جناب مستند بات ہے باقی جو بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں شکر اب ضرورت یہ ہے کہ جو بیانات کا جو سلسلہ شروع ہوئے یہاں پر ہمارے جو دگر اداریں جنہیں پیمرا بھی ہے انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ انہیں یہاں پر سٹینڈ لینا ہوگا کہ یہ جو چیزیں انچیک جا رہی ہیں انسنسٹ جا رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر سائبر ونگ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پوسٹے بنا کے بھیجی جا رہی ہیں لوگوں میں اشتیال پھلائے جا رہے ہیں خاص طور پر جو مذہب کا نعرہ لگا کر دیکھ رہے ہیں ایک ایسا لبادہ ہوڑا گیا ہے کہ جی آپ لبرل بھی ہیں آپ ناج گانہ بھی کر رہے ہیں کانچرٹ بھی کر رہے ہیں اپنے جلسے میں اور دوسری طرف آپ ایا کا نابدو ایا کا نستائین پڑھ کر آپ لوگوں کو دروش شریف کا پڑھ کر اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آئیں چڑھ دھوڑیں پورے پاکستان میں چڑھیں آپ پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں پر رہے ہیں ہم نکلیں تو یہ دیکھیں یہ کسی صورت بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کا جو بیانی ہے نا یہ پر اپنانے چاہیے یہ کسی طرف سے بھی ہو یہ اے سے ہو بی سے ہو طریقے انصاف کرے ہیں کوئی اور کرے ریاست ہے تو ہم ہے پاکستان ہے تو آپ ہے میں میں ہوں جو بھی ہے پاکستان کے ساتھ یہ حملازم ملزوم ہے اور پاکستان کے اوپر قومی مفاد کے اوپر کوئی چیز مقدم نہیں ہے خان صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دو ماہ کے اندر جو انہوں نے اپنی کمپین لانچ کی اور وہ جس طرح وہ انہوں نے کر کے کیونکہ ایک ایک چیز ہمیں اسے بڑا دل کر کے ماننا ہوگا کہ سوشل میڈیا میں دیکھیں وہ تو ان کی جماعت جو ہے وہ دو ہزار دس سے ہی غلبہ ان کا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے پہلے ان کے تانے بھی ملتے تھے اپوزیشن اس وقت کہتی تھی جب وہ حکومت میں ہوتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کے وزیراعظم ہیں پھر وہ حکومت میں آگئے پھر حکومت میں آنے کے بعد بھی وہ سوشل میڈیا کے وزیراعظم بن گئے اب وہ پھر جب وہ حکومت سے اترے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر یہ ہیں اور سوشل میڈیا ایک ایسا اب اس وقت آپ یہ کہہ سکیں اسے فطور میں تو کہوں گا کہ آپ کے بیٹ روم تک وہ موجود ہے اور آپ کو کسی طرح کسی کی بھی نجی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے کسی کی سوچ کو تباہ کر سکتا ہے آپ ایسا نعرہ لگاتے ہیں کہ یہاں پر کئی مسائلیں کہ لوگ اسے مرگوب ہوتے ہیں اور جا کے کچھ بھی انتہائی اقدام کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کے اندر ایسین اقبال پر ایک مذہبی نعرے کی وجہ سے حملہ ہوا تھا تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پر ان تمام معاملات کو بڑا سنجیدگی سے گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا اور جو ریاست کے اوپر جو جس طرح ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے قومی اداروں کو پاک فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہے سیاست ہے آپ نے پبلک سرویس کرنی ہے آپ لوگوں کے لیے ان کی خدمت کے جذبے سے آتے ہیں آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لوگوں اگر آپ ووٹ کے ذریعے باہر چلیں گے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نے تو پھر بھی اندر ہی آنا ہے آپ تو پبلک سرویس کے لیے آئے تھے آپ لوگوں کے سیاست کرنے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہمیں جائن کیا ہے کامران مرتضی صاحب نے میرے قانون بھی ہیں اور اس وقت حکومت کے بڑے تحادیوں میں سے ایک ہیں کامران صاحب کل قومی اسمبلی میں جو مضمت قرارداد پیش کی گئی تو قومی اسمبلی نے تو کلیر بتا دیا کہ بھئی اس ایشو کے اوپر ان کا اسٹانس یہ ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا سر قرارداد قرارداد جو نا قرارداد جو نا وہ اس کو کنٹن کرتی ہے اور اپنے ایداروں کے ساتھ اسواد کا لی ہے اور اس میں ایک ایدارہ جو نا وہ صرف پر Bye کا اطارہ نہیں پر کیا ادار ہے ادارات organic اس کے ساتھ کی جنت وہ اسی طرح کرتے ہیں کرتے ہیں تو یہ ایک میسیش تھا کہ جو کچھ وہ ایداروں سے کر رہے ہیں ہم اس سے براہت کا اعلان کرتے ہیں ہم اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم ریچکٹ کر رہے ہیں اجیسر کل ڈی جائے ایس پی آر صاحب نے بھی بڑا کلیر اس حوالے سے میسیج دے دیا تو میرا خیال ہے کہ آپ قومی داروں کو اس پہ ایک پالیسی مضبوط کر لینی چاہیے کہ یہ حد ہیں اور اس حد سے باہر نہیں جانا یہ ملک اسلامی کیلئے انتہائی ختمہ ہے آپ تو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کو انڈیا سے ختمہ ہے مگر آپ کو صرف انڈیا سے ختمہ نہیں ہے آپ کو بہت سارے اور جنب ایسی معاملات ہیں یا ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے وہاں سے بھی خطرہ ہے اور وہاں سے بھی آپ کے معاملات میں کو داخلت کی جاتی ہے ان جیسر جنبی کو بھی پرموٹ کیا جاتا ہے ان جگہوں سے وہ اداروں کو بھی پتا ہے وہ عام پبلک کو بھی پتا ہے یا کم اشکموں لوگوں کو پتا ہے جو کچھ توڑا بہت جانتے ہیں یا پڑتے ہیں تو اس بلک کے اندر تو اس طرح سے اس طرح سے اس بات پر ایک حکومت کا چلا جانا حکومت اس سے پہلے بھی لوگوں بھی گئی ہیں مگر اس طرح سے رونا دونا جانا وہ نہیں ہوتا یہ اس طرح سے خدا نہ خالدہ پتا نہیں کیا ہو گیا ہے حکومت تو یہ آج ہے کر نہیں ہے یہ آج شہباز شریف آج موجود ہے کر نہیں ہوں گے اس بلک میں انشاءاللہ چلنا ہے اور اس بلک کی اداروں کو ایک عزت اور اکرام کے ساتھ بسرار رہنا ہے اس میں بھی شخصیات موجود ہوں گی یا نہیں ہوتی مگر یہ اس طرح سے کوئی کمائن کرتا ہے تو اس کے حوالے سے جنہا بات کی جائے کسی کو علا پاک نے پرائیم نیسٹرشپ چیزت دی ہے اس کو اس طرح سے اس کی ساتھ کیا جائے آپ خود جب آپ کی اوپر بات کی جاتی تھی بلکہ اس سے کم تر درجہ میں بات کی جاتی تھی تو آپ اس کو مائن کرتے تھے آج آپ اس سے بتر جو ہے نا بلکہ انتہائی بتر انداز میں جنہا بات کرتے ہیں اور ملک کے لئے رسک بنا ہوئے ہیں تو سیکیورٹی رسک میرا خالی یہی کچھ ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے سیکیورٹی رسک بہت شکریہ کامران متوسطہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے خالد صاحب کل قومی ساملی میں جو وزیراعظم نے خطاب کیا ہے اس میں وہ کہا کہ عمران خان جو کام کر رہے ہیں زیادہ غلط انداز میں وہ یہ کہ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں قوم کی تقسیم تو کسی طرح بھی ملک کے مفاد میں نہیں دیکھیں رنہ صاحب جیس طرح سابق وزیراعظم عمران خان اداروں کے خلاف زہر اگر رہے ہیں اور قوم کو تقسیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستی ادارے ہیں ان کا جو دھانچہ ہے اس کو جس طرح وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر کل قومی اسیمبلی میں ایک متفقہ جو مضمتی قرارداد ہے وہ پاس کی گئی اور یہ ہی نہیں صرف میں آپ کو بتاؤں کہ صرف جو پاکستان کی سلامتی کے زامن جو ادارہ ہے صرف اس کو ہی حدف اور ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا عمران خان صاحب کی طرف سے تمام جو ادارے ہیں آپ دیکھیں کہ عدلیہ کو بھی وہ اسی طرح جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ بڑھ کر تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ دیکھیں کہ اس کو بھی اسی طرح وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور اسی طرح پارلمان کو بھی آہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ آئین پاکستان کو آہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ حرصے سے کہ آئین کے ساتھ جو خلوار آہ جو ہے وہ آہ سابق وزیر عظم کر رہے ہیں صدر پاکستان کے ذریعے اور گورنر پنجاب کے ذریعے وہ سب جو ہے آہ وہ آپ کے سامنے اور سب سے میں سمجھتا ہوں آہ کہ جو غلط اقدام ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ وہ ایک جلسہ عام میں جس طرح آہ جو منفی آہ جو آہ جس کو ہم آہ مسلم تاریخ کہتے ہیں آہ اس کو جو ہے وہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی آہ جس طرح کوشش کی گئی ہے یہ بڑا ہی آہ توہین امیز ان کا رویہ ہے اس وقت اداروں کے حوالے سے اور اس کی جو ہے وہ روک خام کے لیے وفاقی حکومت کو جو ہے آہ وہ آہ جو ہے فوری اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہے ہیں بلکو ٹھیک ہے اچھا رات گئے ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی اور وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب آہ عمر چیمہ صاحب کو آہ ان کا جو مدت تھی وہ جو آہ صدر مملکہ کونوں نے خاتل لکھا تھا اس ایڈوائز بھیجی تھی وزیراعظم نے وہ اس کی مدت پوری ہونے کے بعد آہ ادھر سے اٹھا دیا گیا اور سیکیورٹی وغیرہ بھی واپس لے لگے اب دلچسل صورتیالے کے پر ریز علیہ صاحب جو سپیکر ہیں وہ قائم مقام گورنر بن گئے اب وہ قائم مقام گورنر بنے تو ڈیپٹی سپیکر جو ہیں وہ ادھر چلے جائیں گے سپیکر بن جائیں گے تو یہ اتنی دلچسپ گیم بن گئی ہے کہ اب اس میں اگر وہ یہ خوش ہوں کہ میں گورنر بن گیا تو انہیں یہ بھی خوف ہے کہ پیچھے جو ڈیپٹی سپیکر ہے وہ سپیکر بن گیا اور عدم اعتماد آ سکتی ہے تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو آئینی بوران ہے وہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا چھٹنے میں ٹائم لگے گا دیکھیں آدم اعتماد کی بات کی اس پر ایک افتہ دہ سکتی کا ٹائم لگتا ہے اور فاقی حکومت نے نیا گورنر نومینٹ کر دیا ہے اور اس کو صدر ملکہ ملکہ کی میر بانی شکریہ ہے کہ انہوں نے ان کو اپروو بھی کر دیا ہے اب دیکھیں اس میں میں گورنر پنجاب کو نہیں میں مردر ازام دھراتا یہ بڑھاراس ذمہ دارے صدر پاکستان دیکھیں چھتیس سال میں میری صافت ہوگی چھتیس سال میں نے آج تک یہ کریسیزیں دیکھا کہ آپ آئین کو کسے کھلوار کر رہے ہیں آئین کو آپ نے تماشاہ بنایا ہوئا ہے اور یہ جو چیزیں سیٹ پیٹرن تین تھیں اب دیکھیں کہتے ہیں یوکے کا آئین جو آئینیں وہ لکھا پڑا نہیں ہے وہ اس میں چلتے ہیں اب یہ ایک ٹیڈیشن تھی ایک آئین میں بھی ہے کہ جو اپنا پرائیم ایسٹر نومنیڈ کرتا ہے یہ آئینی شک ہے تو وہ اپنا پریزیڈنٹ باؤنڈ ہوتا ہے اب یہاں میں پریزیڈنٹ صاحب خود جو ہے وہ آئیلیڈ کر رہے ہیں جب ایڈ اف سٹیٹ جو آئین اور قانون کی تو پیچھے جو باقی نیچے ان کے لوگ ہیں وہ پھر کہاں فالو کریں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پرائیم ایسٹر نے کہہ دیا تھا تو یہ ہٹا دیتے لیکن یہ ہٹ درمی اسے ہٹ درمی میں نہیں کہہ سکتا اسے کیا کہیں میرے پاس جو الفاظ نہیں آپ اسے بہتر انٹریفیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ اچھا یہ آپ نے بات کی کہ سپیکر بن جائیں گے اور وہ سپیکر آ جائے گا اور میں تمہار یعنی ایک نئے آئینی بہران کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ کے بندو آپ ملک سے نہ کھیلو اپنے سیاست کر لیئے آپ آئینی طریقے سے آپ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے آپ کا مسئلہ اب بھیہیو کرو اور ملک کو چلنے تو ملک کو نہ روکو بلکو ٹھیک ہے آسین جو صورتحال ہے میں جیسے بات کر رہا تھا خاصی دلچسپ ہے اور دیفنیٹلی لیکن یہ بہران نے کہیں تو تھمنا ہے کہیں تو رکنا ہے اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جتنی جلدی گورنر آ کے اپنے حل فٹھالیں گے اتنا بہتر ہے ان کے آنے کے بعد میرا حیال ہے کہ پنجاب میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی دیکھیں بات تو یہ بڑی واضح ہوئے ہے کہ نہ صدر پاکستان نہ ہی گورنر پنجاب یہ تو آئین پاکستان کی کسی بھی جو اس کی شک ہے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے آپ صدر پاکستان کے پاس وزر اعظام کی ایڈوائز پر چودہ روز اس سمری کو روکنے کا اختیار ہے چودہ دن کے بعد وہ چودہ دن واپس بھیجتے ہیں پھر پرائیم میسٹر کی طرف سے اگر اس سمری آتی تو دس روز مزید اس کے چوبیس یوم یہ بنتے ہیں سترہ تاریخ کو ہوا تھا بقاعدہ طور پر جو آئین کے مطابق ہے اس میں تو ان کا ختم ہو جاتا تھا لیکن اس کے باوجود پھر ایک ٹویٹ کر دیا جاتا ہے صدر مملکت کی طرف سے اور کہا جاتا ہے کہ جناب گورنر انہوں نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا آپ انہیں برطرف نہیں کر سکتے تو وہ تو ایڈوائز کو مکمل طور پر ہی انہوں نے رد کر دیا مستلط کر دیا وزیراعظم کی بیسیکلی تو وزیراعظم کا اختیار ہے جو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ صدر آسفلی زرداری نے اٹھاون ٹو بی کا اختیار جو ہے وہ نیچے کیا اور وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بجائے وہ کہتے ہیں میرے پاس ہی ہے اور میں ہی کروں گا تو یہ جو ہے اس وقت یہ بیسیکلی یہ آئینی عدو پر نہیں بیٹھے ہوئے یہ اب ثابت ہو گیا ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان طریقے انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا آئینے پاکستان کہتا ہے جب آپ ان آئینی عدو پر آتے ہیں تو آپ وہاں پر اوہ سے اب لیتے ہیں کہتے ہیں ہم ہماری جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے مل کے ساتھ ہے نہ کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے تو یہاں پر تو آپ صاف نظر آ رہے ہیں آپ کو چیزیں کلیر 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 ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف و صرف پروپرگنڈا برگیڈ بنی ہوئی ہے گورنر پنجاب وہ جو غیر آئینی طور پر کر رہے ہیں آزم نظیر طرح شاہب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی سر ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے اور رات گئے گورنر صاحب کو برطرف کر دیا گیا اب سر کیا صورتحال اب بنتی ہے پنجاب کی ذرا ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا آپ سے سمجھیں پاکستان کے آئین کے تیر ہمارے ہاں پارلیمانی نظام میں حکومت رائج ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آئین کے بنیادی نظام کا حصہ ہے یہاں سارتی نظام نہیں ہے پارلیمانی نظام میں جو اختیارات ہے اس کا مرکز تیر آزر اور تابینہ ہے مرکز میں اسی لیے آئین بنانے والوں نے حضر مملکت سے یہ نظام کرا دیا وہ اپنے اختیارات کا استعمال مزیر آزم اور تابینہ کی ہدایت کے مطابق یعنی کسی ایڈوائش کے کرے گی گورنر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پہلے ابھی آج سے صرف ایک ماہ پہلے یا سبا ماہ پہلے گورنر کی اپوائنٹمنٹ مزیر آزم کی ایڈوائش سے ہوئی تھی مصورت کے مزیر آزم عمران خان نے آتی ہے جوہرنر کے لیے عمر صرف راہ شیما کا نام پہ جاتی ہے جس پہ پوری طور پہ شاید آٹھ یا دس منٹ میں صدر مملکت میں عمل درامت کر کے امتا ہوتی سکیشن جاری کرتی ہے جب جوہرنر صرف صاحب نے نصیفہ کی جاتی ہے اور یہ دیت اور روایت آج کی نہیں ہیں اس کو دیتیوں مفادی ہیں جب جوہرنر کی تبدیدی اور جوہرنر کی طرف کسی طرح سے ہوتا ہے اور اس کا پروسس آئیں کے آرٹیکل 48 اور 101 میں موجود ہے جسے تو جوہرنر کی طرف ریاقت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لاجسی اور ایجنس نہیں چاہیے اس معاملے میں بھی آر سے پچیس روز سے دے جب جوہرنر کی بطر کی تبدیلی گئی تھی اس سے عمل کر دینا چاہیے بلکو ٹھیک اچھے سر یہ میں آپ کے بات روک کاٹ رہوں یہ بتائیے آگے کا سین کیا ہے اور آگے یہ جو آئینی بران ہے یہ تھمتا نظر آرہا ہے چیزیں کلیرڈے کی طرف جا رہی ہیں اور کتنا ٹائم لگ جائے گا ان سارے معاملات کو انسل جانے میں نہیں یہ آئینی بران تو اب رہا نہیں کہ ان کی جو بلتر فری ہے اس کا نوٹیسکیشن ہو گیا اب انڈر در لو انڈر دی کورپ سیشن اور پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سیصلہ جات کے مطابق عمر صفران چیما صاحب نے وہ گورنر نہیں رہے ایکٹنگ گورنر کے طور پہ سپیچر صاحب اپنی رکھداری کا سر اجام دے کہ اس سبسے میں کیونکہ آلیڈی نئے گورنر کی جو سبری ہے وہ صدر مملکت کے پاس موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ صدر مملکت کو آپ بلا تاخلیر اس سے عمل کر دینا چاہیے ورنہ اس کا جو کانسیٹیوشنل سٹیکٹلی پیلیٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا انتا آنے والے روز میں کوئی برانی قیثیت بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ سر بہت شکریہ میں نظر ٹائم کیونکہ اس کو کرنے کے لئے آپ اپنی بات کمپلیٹ دیجئے میں نے وفاقی وزیر قانون نے بڑی اہم بات کر دی کہ آئینی بران نہیں اور انہیں کافی تفصیل سے چیزیں کلیر بھی کر دی ہیں کہ جو اختیار ہے یہ پالیمانی نظام کے اندر وزیر آزم اور کابینہ کا ہے اور اب فوری طور پر صدر مملکت کو جو نیا نام نومینیٹ ہوا ہوئے وزیر آزم کی ایڈوائز پر بلکل ریمان صاحب کا انہیں گورنر پنجاب کے عہدے پر ان کی منظوری دینی چاہیے تاکہ جو سسٹم ہے وہ آگے کی طرف چلے اب بات وہی ہے جس طرح ہم جو بات کر رہے تھے تقریباً وفاقی وزیر قرون نے وہی باتیں کی ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ غیر غیر آئینی تمام اقدامات کر رہے تھے اور انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور اگر ابھی بھی پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یا صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں دیکھیں وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں انہوں بڑے قابل ازت ہیں قابل قدر ہیں ان کے اپنی ایک شعبہ طب میں ان کی خدمات ہیں انہوں کے پاکستان کے لئے خدمات ہیں سیاسی ورکر ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مطلب کہ اتنے بڑے منصف پر بیٹھ کے آپ اس طرح کریں اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کیا جب صدر سابق صدر ممنون حسین تھے اس وقت نہیں گورنر تمام تبدیل ہوئے دی فوری طور پر انہوں نے بڑی اچھی بات کی طرح صاحب نے کہ جب عمر چریمہ صاحب کو تائنات کیا گیا تو کچھ ہی دیر میں انہیں منظوری مل گئی ابھی یہی ہونا چاہیے ابھی تو ہونا تو یہی چاہیے تھا اور اب نئے جو آنے والے گورنر ہیں وہ آئے پنجاب میں بھی کابینہ حلف اٹھائے تاکہ جو پنجاب کے در جو معاملہ دھوکے ہوئے ہیں وہ تسلسل سے آگے کی طرف چلے خالص صاحب اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی اناؤں سے باہر نکل کے ایک دفعہ سسٹم کو چلنے دیا جائے تاکہ یہ جو ایک بہرانی کیفیت ہے یہ ختم ہو اور عوام جو ہیں عوام نے عوامی نمائندوں کو اس لیے بھیجاتا ہے کہ وہ وہاں ڈلیور کریں اس لیے تو نہیں کہ وہ آپس میں ہی وقت گزار دیں ایک دوسرے سے لڑکے دیکھیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ تو یہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں لیکن ہمارے جو سابق وزیراعظم ہیں عمران خان اب وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام کسی سورج جو ہے اب وہ چلے اور سسٹم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑے اور فنکشنل ہو اس میں بھی دیکھئے کہ جو آئین کا آرٹیکل ون زیرو ون اور آئین کا آرٹیکل فارٹی ایٹ ون کے تحت جو ہے وہ وزیراعظم کی طرف سے جو دو سمریاں اب جو آئی گئیں تھی گورنر کے حوالے سے ان کی روشنی میں ان کو جب ان کی آئینی میاد پوری ہوئی ہے تو ان کو اہدوں سے اہدے سے گورنر کے اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھئے کہ جس طرح کے حالات ہمارے سابق وزیراعظم پیدا کر رہے ہیں اس سے آئی شفیق صاحب وفاق پاکستان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ہمارے جو مفادات ہیں پاکستان کے مفادات ہیں وہ کمپرومائی دے ہو سکتے ہیں وہ تو یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ کیپی اور سندھ کے جو پی ٹی آئی کے گورنر سے انہوں نے آج جب وزیراعظم شہباز شریف منتحب ہو رہے تھے تو انہوں نے اسطیفے دے دی تو یہ اقدام بھی جو ہے وہ سابق وزیراعظم کو پسند نہ آیا اور ان کی طرف سے اس رائے کا اظہار کیا گیا اور ان تک یہ بات پہنچائی گئے کہ آپ نے یہ اسطیفے جو ہیں سندھ اور کیپی کے گورنرز نے کیوں دیا کیونکہ وہ وہاں پر بھی اسی طرح کے بہران جو ہے اس کو تول دینا چاہتے تھے صحیح ہے دلکل کل وہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ وزیراعظم سابق سے یہ کہا تھا کہ جو اٹھالیس گھنٹے میں اقدامات مہنگائی کے حوالے سے اس کے انتائج سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور آج آپ دیکھ لیں کہ یوٹیلیٹری سٹورز پہ چینی پندر روپے کلو اور بیس کلو جو آٹے کا تھیلہ ہے وہ ڈیڑھ سو روپے سستہ ہوا ہے اس حدہ تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے برامت کرنے کی اجازت دیا چینی کی ایکسپورٹ پہ پامندی لگا دی تو میرا خیال ہے کہ ان اقدامات سے ایک فوری ریلیف جو ہے غریب آدمی کو ضرور ملے گا اور اصل مسئلہ تو غریب آدمی کا ہے اصل مسئلہ تو اس کا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے ایک میں فکرہ کہوں گا گورنر کے حوالے سے عمر چیمہ شیاسی ورکر ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ان کو عزت ملی لیکن بطور شیاسی ورکر ان کو کوئی گریز دکھانی چاہیئی تھی خود ہی علاوہ دا ہو جاتی اس کو اتنا تبعید نہ کرتے اتنا محضر کے ساتھ الفاظ گھن نہ ہو چلتا اب اپنا بات کی ریلیف کی اب دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک آگیا ہے عوام کو تو اس سے نہیں غرض کی کوئی ساسدن کیا کر رہا ہے فلان کون وزیر بڑھ رہا ہے ان کو اپنا ریلیف چاہیئے اور یہ جو ریلیف دیئے اپنا یوریلی سٹور کر لیے پرائیم سر نے یہ بہت بڑا ریلیف ہے اس میں بہت بڑی سبسیڈی آپ کو دینی پڑے ہی لیکن یہ خوش آئند بات ہے حکومت نے اس طرف قدم اٹھایا ہے اب جارے یہ بظاہر تو یہ آپ کو اتنی بڑی نظر نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی ریلیف ہے لیکن جو ہمارے ڈاؤن ٹرڈن لوگ ہیں یہ جو غریب لوگ ہیں جو دیاری دار ہیں جو تنخواہ در طبقہ ہے اس کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اب جارے ان کے بجھر فرق پڑے گا اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کوئی میکسیمم ریلیف دے لیکن پچھلی حکومت جو اتنی بہرودی سرنگیں چھوڑ گئی ہے ایکانومی بیٹھ گئی ہے پھر بھی بڑی بات ہے کہ وہ جو ریلیف دے رہے اور آئندہ بھی مزید بھی ریلیف دیں گئی ہے اور اس کے لیے یہی ہے کہ اپنا حکومت ایکانومی متوجہ دے رہی ہے اور باقی یہ ان کو بڑا اچھا یہ ہے اور ہم نے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ عوام کی طرف آئیں عوام کو دیکھیں عوام کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ ان کا روز مرہ کی زندگی کو آسان بنایا جائے اور پرائیمیس نے اندیا دیا ہے کہ وہ بجلی اور باقی قیمتیں بھی اس کو ریویو کریں گے تو زیادہ یہ بجل سے نکال رہے ہیں اور اگلا بجل بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے تو خوش آئند بات ہے اور باقی جو اپنا پچھلی حکومت کر گی اس کو انڈو کرنا یا ایک مامہ یا دس زندگی میں وہ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ریلیف دیا ہے اس گوڈ فر ٹھیک ہے آسیم فوری طور پہ جو یہ اقدمات ہیں اس سے یقیناً آہم آدمی تک کچھ تو آہ اس کی زندگی میں آسانی آئے گی جو اتنا نہیں دیکھیں اگرہ فرق تو متوسط طبقے کو بہت فرق پڑے گا اور شباز شریف میں نے پہلے بھی پروگراموں میں کہا ہر جگہ دیگر ٹی وی چیلنس میں بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کی پریورٹی جو ہے وہ عوام ہے یہ عوام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ پولٹیکل ورکر ہیں وزیراعظم بھی وزیراعلا بھی اور حمزہ شباز ہوں شباز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں بیسیکلی جو عوام سے جڑا ہوگیا اسے عوام کے ہی درد ہونا چاہیے لیکن انفورچنیٹ رہا کہ گزشتہ جو حکومت تھی وہ کہتے تھے اگر ڈالر مہنگا ہو گیا تو جناب لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کہتے تھے آپ کے جناب ریمیٹنس بھی ہمارا اضافہ ہو جائے گا ان کی پریورٹیز اور تھی ان کی پریورٹی عوام ہے کہ ہم نے عوام کو قصطہ رلیف مہیا کرنا ہے اس تمام صورتحان میں آٹا دال چینی گھی اب دیکھیں آٹا کا بھران سر اٹھا رہا تھا لیکن فوری طور پر اس کی قیمت کو آٹھ سور پر رکا ہوئے نا انہوں نے ابھی تو آپ کے پہلے وفا کے اندر ایک چھوٹا سا بھران کی کیفیت رہی کہ وزیراعظم نے حلف اٹھا لیا پہلے ان کا حلف نہیں ہوا پھر دو روز کے بعد ان کا حلف ہوا پھر کبینہ کا رولہ پڑھا پھر کبینہ بنی اب پنجاب کے اندر جب تک پنجاب حکومت فال نہیں ہوگی یہ جو آپ کو رلیف دینے کا معاملہ ہے اس کے دور رس آپ کو نتائج نہیں ملیں گے سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کی کیابنٹ کا فال ہونا کیونکہ حکومت جس طرح آپ کی وفا کی وزیر داخلہ بھی کہہ رہے تھے کہ کبینہ اور وزیر آزم اسی طرح پنجاب کے اندر بھی کہ وزیر اعلیٰ اور کیابنٹ ہوگی تو حکومت چلے گی تو اس وقت کبینہ کا بننا بہت ضروری رہی ہے یہ جو غیر مسنوعی طور پر غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں مسنوعی طور پر قیمتوں کو بڑھوایا جا رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی سوچی سمجھی سادش ہے جو پاکستان طریقہ انصاف سے وہ بستہ افراد ہے ان کے سرمایہ کار کافی ان کی پارٹی کی اس کے اندر ہے تو مجھے شاید لگتا ہے کہ وہ جان مجھ کے یہ ایک جواسہ کروا رہے ہیں کہ ایک دم عید کے اوپر چکن کی قیمت اوپر چلی گئی سیاہ خدر نوش جو ہے اسے زخیرہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کی ایڈمیسٹریشن سخت ہوگی ایڈمیسٹریٹیو آپ میز اٹھائیں گے تو پھر کوئی جتنا مرضی جوا کر لے کوئی جتنی مرضی سٹاک کر لے پھر حکومت کے اگر ہٹ ہوگی نا تو جناب پھر یہ مہنگائی بھی آپ کو انشاءاللہ ختم ہوتی نظر آئے گی اور کنٹرول ہوگی تو اس وقت بڑا اچھا اقدام ہے یوڈلڈی سٹور پر جو قیمتوں کو کتا سلسل کر آگے بڑھایا ہے رمضان و مبارک کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں عام مارکٹ میں بھی عام جو گھلی محلے میں ایک جنرل سٹور ہے وہاں پر بھی اس کی ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے پھر ہی عوام کو اصل میں رلیف ملے گا خالی صاحب آپ چونکہ ایکنومکس کو سمجھتے ہیں اتصادی رابطہ کمیٹی نے پاسکور پنجاب کو کہا ہے کہ اضافی گندم جو ہے وہ خرید ہیں یہ کیوں کیوں کیے یہ رنہ صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک ذری ملک ہے اور ہم جو ہیں وہ پہلے اس سال کے پہلے نو ماہ کے دوران ہم نے جو ہے سات ارب ڈالر کی جو ذری اجناس ہیں وہ باہر سے امپورٹ کی ہیں اور دیکھئے کہ یہ سابق جو حکومت تھی اس کے بھر وقت اقدام آتنا کرنے کی وجہ سے شفیق صاحب یہاں پر خاد کا بہران پیدا ہوا اور پھر جو امدادی قیمت تھی سپورٹ پرائس تھی گندم کی اس کا بروقت علام نہ کیا گیا اور جس کا نقصان یہ ہوا کہ اس سال گندم کی پیداوار میں تیس لاکھ ٹن کی جو ہے وہ رکارڈ کمی جو ہے اب وہ واقع ہوئی ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے فوری ایکشن لیا اور جو گندم کا جو ٹارگٹ اس سال کے لیے پنجاب کے اندر مقرر کیا گیا تھا خریداری کا حدف وہ پینتیس لاکھ ٹن تھا اس کو بڑھا کر فوری طور پر جو ہے پچاس لاکھ ٹن جو ہے وہ کر دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ پاسکو کا جو حدف تھا وہ بارہ لاکھ ٹن تھا اس میں پانچ لاکھ ٹن کا اضافہ کیا اور اس سے جو آگے مزید جو اس کے باوجود ان اقدامات کے باوجود جو ہے مزید جو گندم باہر سے امپورٹ کرنی ہے اس کی بھی جو ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزیر اعظم کی حدایت پر بروقت ایکشن لیا ہے بروقت اقدام اٹھایا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی زہیران دوز جو ہیں ابو اٹھے کا بہران جو ہیں وہ پیدا نہ کرسکی ایک بریک لے رہے ہیں یہ بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں فضل الرمان صاحب اور عاصف علی زداری صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان کے بیانات جو ہیں وہ فوج میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں اور ملکی وعدت کو نقصان پہنچ رہے ہیں اسی تک خوشیر ندیم صاحب کا کانم ہے جو آج ڈسکس کرنا چا رہا ہوں موسیقی 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 اس پر ہم اپنی آوٹ دیش چکے لیکن یہ کالم اس حوالے سے ذرا دلچسپ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ سیاست ہے یا سیاست کے بھیس میں جو مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے خورچی نظیم صاحب نے جو اپنے کالم میں کہا وہ کہتے ہیں کہ مذہبی سیاست کرنی چاہیے لیکن مذہب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے اچھا پاکستان میں شفیق صاحب جو اب صورتحال ہے جو چاہتا ہے اٹھتا ہے وہ مذہب کا لبادہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ عوام کو اس طرح لے جاتا ہے لیکن انفورچنیٹلی جو ہمارے دانشور ہیں وہ بھی اب تک یہ کلیریٹی نہیں پیدا کر سکے کہ مذہب کی حدود اور سیاست کی حدود کہاں ہیں اور سیاست دان کو ایک ہم مسلمان ہیں ہمارا حق ہے ہم اسلام پہ بات کریں لیکن اسلام کو استعمال کرنے کا تو ہمیں حق نہیں ہے نا دیکھیں بڑا خوبصورت نے لکھا ہے فکر ہے کہ ہم مذہب کی سیاست کریں سیاست کی مذہب کو استعمال نہ کریں اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اولنا بچھوڑا اسلام اور اس کی تعلیمات ہیں ہم اسلام کو ذکر کیے بغیر رہنے سکتے اب جو اسلام نے ہمیں سکھا ہے اسیاست میں اگر ہم اسی کو اپنا لیں جو نبیلکی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین نے اپنے اس کو آگے کہری کیا ہم اس صرف نہیں جاتے ہم فروہی مسائل اور فروہی اختلافات وہ لاکے اپنی اس کو سیاسی دکانداری چمک چمکاتے ہیں تو ہمیں اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے اس سے قوم تقسیم ہوگی اس سے جو ہمارا جو مذہبی فرقے ہیں وہ ان کو تقویت ملے گی اور انہوں نے بہت خوب لکھا ہے انہوں نے کہ آپ اس سے باہر آ کے اگر آپ نے مذہب کو مذہب کی سیاست کرنی ہے تو اس کو مذہب میں جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مذہبی کہ کہ کس طرح کسی اپنے عوام سے پیش آئیں کس طرح جو خلیفہ وقت تو وہ کیسے رہے اور کس طرح آپ روز ملائے کہ معاملات چلائیں اصل میں مذہب کی سیاست یہ ہے کہ آپ جو ہمارے مذہب نے ہمارے سیاست میں جو کچھ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ یہ طرح اپنائیں تاکہ عوام کو اور لوگوں کو ریلیف ملے جو ایک وقت کا جو ایک سلوب ہے اس کو آگے چلائیں اسی طرح جو پوزیشن ہے اس کو بھی تمام اس میں تمام انہوں نے کارٹر کیا ہے کولم میں کہ نہ صرف حکومت اپنا مذہب کے جو سیاست اس کو اپنائیں اور ساتھ ہی جو مخالف ہیں وہ بھی نہ اپنے دائرہ سے بار نہ نکلیں سیکھ آپ سیاست کریں لیکن اب جہاں آپ مذہب کو سیاست پر استعمال کریں گے تو وہ پھر خرابی پیدا ہوگی اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے آسکر خرشید صاحب لکھتے ہیں اپنے کالم میں میں آپ کو دو جملے سناتا ہوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مذہب انتعا پسندی پائے جاتی اس کی موجودگی میں مذہب کی سیاست بہت خطرناک ہو سکتی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کارڈ کو استعمال کر کے بہت نقصان ہوا اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج بھی سامنے آئے پھر لوگ تو جذبات یہ مذہب کے حوالے سے انہیں جس طرف لگائیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن اب احتیاط کی ضرورت ہے پولوریزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سیاست دانوں کو احتیاط کرنی پڑے گی دیکھیں یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی سنجیدہ یہ ٹاپک ہے اسلامی جہوری پاکستان ہے اور پاکستان میں سب سے آسان جو ہے نا وہ اسلام کے نام کے اوپر کوئی بھی سودہ بیچنے ہیں وہ چاہے آپ نے ووٹ ہے جنت ہے یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہے کسی کو آپ اسلام کا خواب دکھائیں گے اور اسلام میں ایسے ایسے آپ دکھائیں گے کہ اسے آپ حوروں تک پہنچا دیتے ہیں وہ جنت کی تلاش میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اسی طرح آپ سیاست دانوں نے بھی شاید یا ان کی جو لوبیسٹ ہیں یا جو ان کا اوپینیل میکنگ کے پروسس کے اندر جو لوگ ہیں تنگ ٹینک ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ ہم نے کیا اپنا سیل کیا سیل آؤٹ کیا کرنا ہے تو انہوں نے شاید اب اسلام کو ایک پروڈکٹ کے طور پر پیش کر دیا اور خاص طور پر میں جیسے میں نے ابھی اسی پروگرام میں بھی بات کر رہا تھا کہ ایہ کا نابد ہوا ایہ کا نستائین ٹھیک ہے ہم اید نصراتلہ مستقیم نہیں کہتے ہم ایہ کا نابد ہوا ایہ کا نستائین نارے کے پیچھے ہے کیا اس کی ہم وہ اللہ تعالیٰ کا جو پاک کلام کے پیچھے جو حقائق ہیں جو آپ کا توحید کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر اس کی ظلم نہیں جاتے لیکن ہم سیاسی دور پر اس نارے کو استعمال کرتے ہیں ہم لوگوں کو اٹریک کرتے ہیں اب ان لوگوں کو دیکھیں یہی ہو رہا ہے کہ جو موجودہ حکمران جو موجودہ اس وقت آپوزیشن آپ کے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اسلام کے نام پر ہی آپ کو ریاستہ مدینہ چار سال بیچتے رہے آپ کو کہاں پر ریاستہ مدینہ نظر آئی کیا لوگوں کو عوام کو ملی کہیں پہ ریلیف ملا ریاستہ مدینہ میں کوئی بھوکاس ہوتا تھا ریاستہ مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ لائن آرڈر کی یہ صورتحان ہوتی تھی آپ کو منجاب جو ہے بدترین ہو گیا آپ کے ایڈمیسٹریشن کہی نہیں تھی کیا کچھ تھا میں ٹوپک سے ہٹ جاؤں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ فرہ بی بی کیا کچھ کرتے رہی کیا ریاستہ مدینہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بات یہ کہ آپ اسلام کے نام پر لوگوں کو آپ موٹیویٹ کہہ رہے ہیں اجتیال دلارہے ہیں ابھی بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو اپنے مذہبی لبادہ اوڑ کر آپ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آپ مذہب نووی کے اندر بھی گالیاں بڑی تھیں ہر جگہ پڑھیں گی آپ اس کی ممانیت نہیں کہہ رہے ہیں آپ اس کے پر کسی طور پر بھی اسے نگیٹ نہیں کہہ رہے ہیں اس بات کو آپ تو اپنا ایک لے کے چل رہے ہیں اب اداروں کو ملائن کر رہے ہیں آپ سیاسی پرسولیٹی کو ملائن کر رہے ہیں ہر ایک کو آپ سیٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں ہم تو چورو سے آپ بھی ہر بندہ جو سیول سوسائٹی سے جنرلیس ہم کہتے ہیں یار دیکھیں سیٹیفکیٹ بانٹنا یہ ہمارا کام نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب یہی تو کام کر رہے ہیں اسلام کا نام لے کر جو چیزیں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں بڑا زبدت سننے لکھا ہے میں انہوں اسلام پیش کرتا ہوں کہ جو مذہب کی سیاستی پر انہوں نے بات کیا اور یہی اس وقت میرا خیال ہے یہ ہوت ٹوپک ہے یہ عوام کو بتانا ہوگا کہ جناب آپ قرآن پاک آپ کے پاس ایک کتاب ہے آپ اسے پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اور جو بہتر ہے اس کی طرف چلیں کسی کے اسلام کے نام پر جو صاحب وہ لبادہ اوڑ کر آپ کو خواب دکھا رہے ہیں اب ان خوابوں میں آئے خان صاحب نے بڑے اور بھی خواب کروڑوں نوکھیں کے بھی دکھائے تھے کوئی بھی پورا نہیں ہوا وہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا سلام میں آج انہیں پچھا دوں سر بلکر بڑی میرے بڑی میرے بڑی میرے بڑی میرے بڑی عداب بھی ہاں عداب کے ساتھ سلام آپ کا جو ہے وہ پچھاؤں گا اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کے کالم کو ہم نے آج اچھی طرح ناصر پڑا بڑا دسٹرک کیا ہے اس میں نے ایک واقع دکھی ہے کہ ابھی تک عبران خان صاحب نے معافی نہیں معافی نہیں کیا کنڈیم نہیں کیا معافی تو چھوڑیں بار بار کہنے کے بہوجود کوئی مزمد نہیں کی اور ان کے آس پاس جو ان کے ایڈویزر بیٹھے انہوں نے بھی نہیں کہا یعنی آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے مجھنا آپ اپنے زد پہ اڑے میں نا دیکھیں زدی بچے کی طرح کر رہے ہیں ایک جگہ خوشید نصیزم صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ مذہب کو جب سیاسی مقاصد کے لیے سیاست سے ملائے جاتا ہے تو ان کی یگجائی سے جو ظلم جنم لیتا ہے اس سے چنگیزی بھی شرما جاتے ہیں اور ماضی میں ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں یہ میں رانا صاحب آپ کو بتاؤں کہ اس پاکستان کو سب سے زیادہ جو خطرات ہیں وہ انتحاب سندی اور انتحاب سندانہ سوچ سے ہیں اور اس میں جو دہشتگردی جنم لیتی ہے رانا صاحب وہ انتحاب سندی سے جنم لیتی ہے اور اس انتحاب سندی کے جو واقعات ہیں اس کا ہم شکار ہو رہے ہیں سانے ایسیال کو ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ وہاں کس طرح اس واقعے سے بین القومی سطح پر جو ہے اب وہ پاکستان کو جو ہے وہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں جب مذہبی اقار کو سیاست میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے زیادہ جو ہے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ سالمیت کو جو ہے وہ نقصان اب پہنچ سکتا ہے اور دوسرا دیکھئے کہ ریاست مدینہ کی بات جو ہے اب وہ ہو رہی تھی اور کیا ریاست مدینہ کے اندر جو عمران خان صاحب نے جو ریاست مدینہ میں تو بیت المال پر کوئی جو ہے وہاں پر کوئی واقعہ سام دیکھ سکتے جو پاکستان میں توشا خانہ سے جو ہے انہوں نے جس طرح اس کو استعمال کیا اور وہاں سے جو ہے وہ اساسے جو تھے حکومت پاکستان کے بیت المال کے ان کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے وہاں سے لیا اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا ہوں کہ سب سے زیادہ شفیق صاحب جو عمران خان صاحب کا مذہبی کارڈ ہے اس کو جو واقعہ ہوا ہے مدینہ منورہ میں میں سمجھتا ہوں اس سے سب سے زیادہ جو ہے اب وہ نقصان ان کو خود پہنچا ہے بلکل ٹھیک ہے پروگرام کا چونکہ وقت ستم ہو رہا ہے تو ایک ایک جملہ مچا رہا تھا ڈان میں جو اداریہ ہے لاؤس اٹسی وہ یہی ہے کہ جو ساری صورتحال ہے وہ اتنی گھمبیر ہے کہ ابھی تک عام آدمی جو ہے وہ ان ساری صورتحال سے یہ دیکھ رہا ہے کہ کب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی بلکل یہ اپنا ٹھیک انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سیاست ہماری کس طرف جائے گی اب دیکھیں نا جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں سیاستر پاکستان جو ہیں وہ سب سے قابل عزت ہیں جو ہمارے ایک ارائرکی ہے اس میں دیموکریسی میں ان کا دیکھ لیں پھر گورنر کا دیکھ لیں یہ ساری قوم باقی کنفیوز ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ قوم نے آج تک یہ چیزیں دیکھے نہیں تھی اور یہ یہ ہم نیا نئی سیاست دیکھ رہے ہیں مذہبی سیاست ہوتے رہی ہیں ساری اپنی پارٹی ہی سیاست ہوتے رہی ہیں لیکن یہ جو ایک نئی نیا ٹرینڈ آگیا ہے کہ انہوں نے سب کو کنفیوز کر دیا کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے اور یہ سب کو ذمہ داب جو ہے وہ ایک ہی پارٹی ہے پی ٹی آئی تو ہمیں کچھ تھوڑا سا اپنے اپنے عوام کو چلیں عوام کو ریلیف تو کچھ دوسرے میرے لیکن عوام کو ذہنی کو شکون دیں اور تھوڑا آئین پہ عمل کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنی انا پہ صدر صاحب آڑ جائیں میں نہیں مانتا پھر آپ کے گورنر پہ آڑ جائیں میں نہیں مانتا جب میں نہیں مانتا پہ آپ آ جائیں گے پھر حالات مجید گمبیر ہوں گے پھر حالات آپ کے پور شکون نہیں ہوں گے عوام ہی متصر ہوں گے بلکل ٹھیک ہے آسیم اس پر میں آخری جو جملہ ہے وہ کہتے ہیں امید ہے کہ معاملات تو جلد ٹھیک ہوں گے اور یہ اس بات کا ادراک سب کو کرنا پڑے گا کہ ملک ہے تو ہمیں بلکل جی امید پر دنیا قائم ہے اور اس وقت ہمیں امید ہی مصبت سوچ رکھنی چاہیے آپ کے وزیراعظم نے بھی کہہ دیا کہ میں ہار نہیں مانتا اور وہ امید کے ہی ذریعے انہوں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ میں کوشش یہی کرتے رہے کہ ہم اس نظام کو لکھے چلیں اور ابھی بھی آگے چلے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس تمام صورتحال میں مصبت ہی سوچ رکھنی جائیے کہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہی ہو پاکستان مزید برہانوں سے دوچار نہ ہو اور جو بھی یہ سادش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف انہیں موں کی کھانا پڑے ہیں ٹھیک ہے خیل صاحب یور کومنٹ دیکھیں رانا صاحب جیس طرح ہمارے جو صدر پاکستان ہیں وہ آئین سے نہراف کر رہے ہیں ہمارے جو صاحبک گورنر تھے انہوں نے جیس طرح آئین سے نہراف کیا اور ہمارے جو صاحبک وزیر داخلہ ہیں وہ جیس طرح انہوں نے آجوہ خونی لانگ مارچ کی بات کی اور ہمارے جو صاحبک وزیر اعظم ہیں اب وہ جیس طرح پاکستان کی سیاست کے اندر ایک کشیدگی کی صورتحال جو ہے اب وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے دیکھیں کہ نقصان جو ہے شفیق صاحب نے درست کہا کہ عام آدمی کا اور ہے آپ دیکھیں ہماری اکانومی کو سب سے زیادہ جو ہے اس صورتحال کا نقصان پہنچ رہا ہے کل دیکھئے کہ اس سے جو ہے ہماری سٹاک مارکیٹ کو کتنا نقصان ہوا اور ہمارا جو روپیہ ہے سیاسی استحقام ہی معاشی استحقام لاتا ہے وہ کس قدر دباؤ کا شکار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عدم استحقام کو سیاسی عدم استحقام کو ختم ہونا چاہیے اور بہتری کی طرف جو ہے تاکہ ملک جا سکے دلکل ٹھیک ہے جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی ٹاپ ٹرینڈ تھا پاکستان پولٹیکل کرائسز اور آج سارا پروگرام ہم نے اسی پہ کیا کہ پاکستان کا جو سیاسی بہران ہے اسے جلد از جلد حل ہونا چاہیے کیونکہ جن ممالک کے اندر یہ بہران توالت اختیار کیا اس نے کبھی بھی ان ممالک کو فائدہ نہیں پوچھا ہے ہمارے سامنے شام کی مثال موجود ہے لیبیا کی موجود ہے بے شمار مثال ایونز ویلہ کی موجود ہے ہمارے پاس چلی کی موجود ہے ان سامن معاملات میں ہمیں بھی ہوش کے ناخون لینے چاہیے کیونکہ یہ کرائسز جلد از جلد ختم ہوگا تو سیاسی استحقامی معاشی استحقام کا سب سے بڑا رستہ ہوتا ہے اس کے لیے تمام سیاسی فریقوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور یہ جلاو گھراو اور ٹکراو کی سیاست سے نکل کے دیکھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف ہمارے سر پر کھڑا ہے ورڈ بینک ہمارے سر پر کھڑا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنا خیال رکھیں کہ کل ملتا ہوں گی انشاءاللہ